ہزاروں لاکھوں میسیجز اور کومنٹس مجھے آتے رہے کہ ایمل ایم کے بارے میں ویڈیو بنائیے ملٹی لیول مارکٹنگ کیا ہے سمجھائیے ملٹی لیول مارکٹنگ میں جائیں یا نہیں جائیں اس کے بارے میں بات کریے کیا ملٹی لیول مارکٹنگ ایک سکینڈل ہے اتنے میسیجز کو میں اگنور کرتا رہا میں اس انڈسٹری کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا تھا میں ایک بڑا لیڈرشپ کنسلٹنٹ ایک انٹرناشنل کارپوریٹ کنسلٹنٹ رہا ہوں ایک موٹیویشنل سپیکر بہت سمیہ لگانے کے بعد سوچنے سمجھنے کے بعد آج میں اس کے اوپر سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں سواگت ہے آپ سب کا آج کے ٹاپک میں ملٹی لیول مارکٹنگ کی اصلیت کیا ہے ملٹی لیول مارکٹنگ یہ ہوتا کیا ہے نیٹ ورک مارکٹنگ کہہ لو چین مارکٹنگ کہتے ہیں کئی لوگ کئی اس کو پیرامٹ سکیم کہتے ہیں کئی اس کو سکیم سکیم سکینڈل کہتے ہیں واسطہ میں میں اپنے اوپن ہاؤس ورکشاپس اور میرے بڑے برینڈ جو میرے کلائنٹس ہیں آج دیش میں جتنے بڑے برینڈس ہیں وہ لگ بگ سب کے سب میرے کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ میں میں کافی بلی تھا میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا تھا اس انڈسٹری پہ کئی سوال اٹھائے جاتے ہیں میں تھوڑا اپنے آپ کو دور رکھتا تھا آج میں آپ کو اس انڈسٹری ملٹی لیول نیٹورک مارکٹنگ کا نشپکش روپ سے دونوں پہلو دینا چاہوں گا ویسے دیکھا جائے تو ملٹی لیول مارکٹنگ ایک سوچا سمجھا سیدھانتک فیلوسفیکل سائنٹیفک پروسس ہے ایک پروڈکٹ گوڈڈن سروسز کو مارکٹ کرنے کا ملٹی لیول مارکٹنگ ایک اپنے آپ میں بہت اچھی انڈسٹری ہے لیکن کیوں اس کا نام خراب ہے کیوں لوگ نہیں جوائن کرنا چاہتے لیکن یہ دو پرکار کی چیزیں ہیں یا تو کوئی سکیم سکیم والی کمپنی آ جاتی ہے جیسے وہ شاردہ سکیم یا جیسے وہ سپیک ایشیا یا اور بھی ابھی پیچھے ایک کمپنی آئی تھی جو بائینری کے ساتھ آئی تھی بھائن کر ویس فوٹا کروپ سے فیلی کئی کروڑ پتی انہوں نے بنایا اور رات و رات اچانک گائب ہو گئی ایسے ایکسپیرینسز ہی آپ کو تنگ کرتے ہیں اور پریشان کریں گے دھیان دیجئے گا سکیم اور سکیم انہوں نے ملٹی لیول مارکٹنگ کا نام خراب کر دیا ورنہ یہ فول پروف پاورفول ایک ایسی انڈسٹری ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ تیلی سے سب سے اچھے سٹیبل کروڑ پتی تیار کر سکتی ہے گھن دیجئے گا ملٹی لیول مارکٹنگ بری نہیں ہے اس میں دو چیزیں خراب ہیں یا تو وہ کمپنی خراب ہے جو اسی مینڈسٹ سے آتی کہ پیسہ لوٹو اور نکل لو یا وہ لوگ جو فیلیر ہو گئے اس میں سفل نہیں ہو سکے باہر جا کے اس کی اتنی نندہ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں چونکہ وہ سفل نہیں ہو سکے اس لیے وہ آپ کو بھی سفل نہیں دیکھنا چاہتے جس پرکار چینل ڈسٹریبوشن ایک پروسس ہوتا ہے ایسے ہی ملٹی لیول مارکٹنگ بھی نیٹورک ڈسٹریبوشن بھی ایک پروسس ہے اس میں ڈسٹریبوٹرز انڈیویجولز ہوتے ہیں جو سیدھا مینوفاکچرر سے جڑتے ہیں اور کنزیومر کو مال پہنچاتے ہیں اب تو ہمارے دیش کی سرکار نے بھی اس کو مانتہ دی ہے اور ہماری دیش کی سرکار بھی اس کے لیے ریگولیشنز لے کے آئی ہے آپ کو دھیان دینا ہے کمپنی جوئن کرنے سے پہلے کہ وہ کمپنی ٹھیک ہے کے نہیں ہے آپ لوگوں نے مجھ سے اتنی ڈیمانڈ کری اس سبجیکٹ پہ اتنی ڈیمانڈ کری آج میں آپ کو فل پروف میتھڈ شیئر کرتا ہوں کہ کمپنی کو سمجھئے پہلے تین چیزوں سے پہلا ہے کمپنی کا پیپل اور فیلوسفی جب آپ کمپنی جوئن کرتے ہیں جاتے ہیے مت دیکھئے کمائی کتنے ہونے والی جاتے ہیے مت دیکھئے کتنی جلدی کھڑپتی بن جائیں گے جاتے ہی دیکھئے کمپنی کے پیپل اور فیلوسفی کیسا ہے فیلوسفی مطلب اس کمپنی کا صدھانت کیا ہے کیا اس کمپنی کے پاس ایک بائنڈنگ فورس ہے جس کے قارن لوگ جڑ چکے ہیں کیا اس کمپنی کے پیپل میں کلچر بہت اچھا ہے کیا وہ کمپنی کے پیپل میں ان کا لیڈرشپ بڑا شاندار ہے کیا کمپنی کے پیپل کے اندر ٹریننگ کی میتھڈالوجی اور ٹریننگ کے پروسس پہ بہت زور دیا جا رہا ہے جس نیٹورک مارکٹنگ کمپنی کے اندر لرننگ اور ٹریننگ پہ فوکس نہیں کیا جاتا صادفدان وہ کمپنی زیادہ چلے گی ہی نہیں جس کمپنی میں کیول بار بار پروفٹ کی بات کی جاری ہے اور کلچر کیول پروفٹ پروفٹ کی بات کر رہا ہے فیلوسفی یا کوئی پرپس نہیں ہے جس کمپنی کا جس کمپنی کے اندر جو مین پاور جو ان کے پیپل ہیں وہاں پہ اگر جاتے ہی آپ کو مل کر کے لوگوں سے اچھا نہیں محسوس ہو رہا آپ کو لالچی لوگ تو نہیں دکھائی پڑ رہے آپ کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جہاں آپ جا رہے ہیں ہر سمیں پیسہ 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 تو نہیں کر رہے سپنے ہونا ایک الگ بات ہے لیکن کمپنی کو کسی کارن سے رن کرنا جو کہ ایک بائنڈنگ فورس بن جاتا ہے اورگنائزیشنل بیلیف کا جہاں پہ لوگ اکٹھے جڑ جاتے ہیں بینہ تنخہ کے بھی لوگ ملنا چاہتے ہیں بینہ تنخہ کے بھی اپنی جیب سے پیسہ کھرچ کر کے لوگ آنا چاہتے ہیں آکے اچھا لگ رہا ہے ملٹی لیول مارکٹنگ کے اندر آپ سفل ہو یا نہ ہو لیکن اگر وہاں پہ ٹریننگ اچھی ہو رہی ہے آپ کی وہاں پہ لوگ اچھے ہیں اس کی فیلوسفی اس کی روٹس بڑی کیاریکٹر پہ آدھارت ہے موریلٹی پہ آدھارت ہے وہاں پہ ہونسٹی انٹیگریٹی کیاریکٹر پرنسپلز ویلیوز ایتھکس ان پہ بڑا فوکس دیا جا رہا ہے تو اگر آپ وفل بھی ہوگا تو بھی کوئی بات نہیں ہے آپ کو نیٹوک مارکٹنگ ضرور جوائنگ کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی ڈیولپمنٹ میں بڑا فوکس کرے گا ان فیکٹ اگر میری اپنی سنتان ہوگی میں اس کو بھی نیٹوک مارکٹنگ میں کم سے کم کچھ سمیہ کے لئے ضرور بھیجوں گا کیونکہ اس سے اتنا ڈیولپمنٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ پیپل اچھا ہو اور فیلوسفی اچھا ہو ان لوگوں کے بیچ میں آپ کا اپنا گروت بہت ہو جائے گا آپ سفل ہو یا نہ ہو کوئی سمسیا نہیں ہے نیٹوک مارکٹنگ یہ کیسی انڈسٹری ہے جہاں لوگ بینا تنخہ کے اتنا بہنکر موٹیویشن رکھتے ہیں اور کورپرٹ ورلڈ کے اندر اتنی تنخہ اتنا انسینٹیو اتنا پی آؤٹ اور اتنا زیادہ ایچ آر پالیسی کے ساتھ فسیلیٹیز اس کے باوجود بھی ایمپلوئیزیں موٹیویشن نہیں ہیں یہ نیٹوک مارکٹنگ میں ہی ہوتا ہے جہاں پہ کلچر کے چلتے لوگ ڈیولپ کر جاتے ہیں اس لیے دو پی بڑے امپورٹنٹ ہے جس میں پیپل اور فیلوسفی اب اگلا ہے پروڈکٹ اب ویفل ہوتا کیوں ہے کیونکہ سکیم سکیم ہوتا ہے اتنے سارے سکینڈلز ہو چلے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک وہ سپیک ایشی آیا وہاں میرا ایک دو دیڑھ دو لاکھر پہ کما بھی گیا لیکن اچانک وہ کمپنی گایا بہت بہت بڑا سکینڈل ہوا دیان دیجئے گا پروڈکٹ ضرور اچھا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے جس کو آپ کو استعمال کرتے مزا آ رہا ہو پبلک کو استعمال کرتے مزا آ رہا ہو بہت عجیب و غریب سے زیادہ مہنگا نہ ہو اس کی ویلیو ہو وہ لوگ لگاتار استعمال کرتے ہوں وہ بار بار استعمال کرتے ہوں وہ پروڈکٹ میں آپ کا وشواس ہو وہ پروڈکٹ کنزیومر بائنگ بیہیوئر کو اڈریس کرتا ہو وہ پروڈکٹ آنے والی مارکٹ کی اڈاپشن کرو کو سمجھتا ہو آنے والے سمیں میں مارکٹ کی در اڈاپٹ کر رہی ہے مارکٹ کو کس طرح کے پروڈکٹ سرویسز کی زیادہ ضرور پڑھنے والی ہے تو کیا آپ کی کمپنی کے پروڈک سرویسز لوٹنے کے لیے بنائے گئے ہیں بے وکوف بنانے کے لیے خالی سکیم کے لیے بنائے گئے ہیں ایک بہت بڑی نیٹوک مارکٹنگ اپنی تھی پیچھے جس نے کہیں کروڑپتی بنائے لیکن وہ کھول سکیم بیچنے میں لگے ہوئے تھے وہ لوگ ایک کونسپٹ بیچنے میں لگے ہوئے تھے آپ کی کمپنی کوئی کونسپٹ تو نہیں بیچ رہی ہے ایسا تو نہیں خالی ریکروٹمنٹ کا ہی پیسہ دیے جاری اتنے لوگ بناو اتنہ پیسہ لو ساوڈھان پروڈکٹ اچھا ہونا چاہیے اور جس کو آپ کو استعمال کرنے میں مزہ آنا چاہیے اب فائنلی آتا ہے کمپنی کا پلان یا پروفٹ پی آؤٹ ان کا پلان پروفٹ پی آؤٹ کیسا ہے وہ اب دیکھئے گا رام سے پروفٹ آخری چیز ہے اگر یہ پہلے کے دو پی جو منہ ٹھیک سے سمجھائے اگر یہ پورے ہو گئے پلان پروفٹ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا آپ تھوڑا سا بس دیکھ لیجئے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کمپنی سال کے انڈ میں پیسہ دیتی ہو آپ کو ہر مہینے یا ہر ہفتے پی آؤٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا وہ ایک امپورٹن چیز ہے اور پلان پروفٹ آپ کے لیے ریزنیبل ہی اچھا ہونا چاہیے باقی دو چیزیں اگر ٹھیک ہوئی پلان پروفٹ کمائی کے چندھا مت کریے بہت ہوئی گی اچھولی نیٹورک مارکیٹنگ میں پاور اف کمپاونڈنگ کام کرتا ہے پاور اف کمپاونڈنگ کمپاونڈنگ افیٹ اینسٹین سے کمپاونڈنگ انٹرس اگر آپ دو دھارن لیجئے اناج کی کھیتی کر لیں یا آم کا کھیت بنائیں اناج اگر آپ اگر چار مہینے لگیں گے آم کی گھٹلی بودیں چار سال لگ جائیں گے اناج تو پٹ 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 مل جائے گا آپ کا کام ختم چار مہینے میں دوبارہ پروسس چالو لیکن آم کی گھٹلی ایک بار وہی چار سال تک ہو سکتا ہے کچھ نہ ملے آپ کو لیکن اس کے بعد ملا تو اگلے دو سو سال تک آم ملتا رہے گا ملتا رہے گا ملتا رہے گا ملتا رہے گا یہی یہ نیٹورک مارکیٹنگ لوگ آپ کو کہتے ہیں نیٹورک مارکیٹنگ ایک عرب پتی بننے کا دھندہ ہے آتے ہی کروپتی بن جاؤ گا دھوکہ دیرا جھوٹ بول رہا ہے آپ کو کبھی نہیں ہوگا کسی دھندے میں دنیا کے آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا نو بزنس can make you billionaire overnight وہ سکیم سکیم ہے نیٹورک مارکیٹنگ میں لگاتار نیرنتر محنت کرنی پڑتی ہے اور کمپاؤنڈنگ ریزلٹ ملتا ہے باقی آپ کی جوب کے اندر بھی آپ کو لگاتار محنت کرنی پڑتی ہے لیکن کمپاؤنڈنگ ریزلٹ کبھی نہیں ملتا یہی ایک فرق ہے بس نیٹورک مارکیٹنگ میں یا آپ کی کسی اور بزنس کے اندر جاپس کے اندر چارلڈ اکاؤنٹن بننا آسان ہے کیا کمپنی سیکرٹری بننا آسان ہے کیا آئی ایس آفیسر بننا آسان ہے کیا آپ آئی ای ٹی جے ای کی تیاری کر رہے ہیں بہت آسان لگتا ہے کیا آپ کو آپ ایمز میڈیکل انجنیرنگ کالجز کی اتنے examination کی تیاری ہو رہی ہے international management college آسان ہے کیا آسان تو کچھ میں نہیں ہے جیون کے اندر لیکن کیونکہ آپ پہلے آپ پڑھ نہیں پائے یا کچھ نہیں کر پائے یہاں پہ پڑھا لکھے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں پڑھے لکھے تو بھی کام چل سکتا ہے آپ کی محنت چاہیے نیٹورک مارکیٹنگ محنت کرنے والوں کا دھندا ہے وہ جو آپ کو بولتا ہے نا آجا 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 تیرے نیچے دو جوڑ لے وہ دو کی نیچے وہ دو جوڑتے جائیں گے وہ دو کی نیچے دو کی نیچے دو جوڑتے چلے جائیں گے تو عرب پتی بن جائے گا وہ بولے گا آپ سے دو جوڑ دو جوڑ جلدی بنائے گا دو کروڑ دو جوڑ دو جوڑ ملے گے جلدی دو کروڑ یہ بے وکوف بنانے کا دھندا ہے یقین مانی ہے اگر آپ کو بھی کوئی ایسا کہہ رہا ہے نا کہ تُو نیٹورک مارکٹنگ میں آجا اور تیرے سارے سپنے پورے ہو جائیں گے نہیں ہوگا نیٹورک مارکٹنگ میں آنے کے بعد کنسسٹنٹلی محنت کرنی ہے میں ایک اور ویڈیو بنانے والا ہوں جہاں پہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ نیٹورک مارکٹنگ میں سفل ہونے کے لیے کن تین چیزوں کی عوشتہ ہے وہ کیا آپ نشطے طروب سے سفل ہو جائیں گے لیکن آج پہلی بار کیمرہ کے سامنے آ کر کے میں نیٹورک مارکٹنگ کے فیور میں کھل کے سمرتن میں آیا ہوں اگر آپ وفل ہو جائے نا تو بھی کوئی بات نہیں عمر کی شروعات کے سمیہ میں کسی ایک اچھی کمپنی کو پکڑ کے MLM ضرور جوائن کر لو وفل ہونے میں بھی کوئی سمسیہ نہیں کیونکہ وہاں پہ لرننگ آپ کے لیے بہت ہو جائے گی یہ انڈسٹری آپ کو اندر سے طاقتور بنا دے گی زندگی میں کہیں بھی جاؤ گے اس کا لاب پرابت کرو گے کیا فرق پڑتا ہے گلت لوگ تو ہر انڈسٹری میں ملیں گے آپ کو اس انڈسٹری میں بھی ملیں گے انڈسٹری سے اپنا وشواس مت اٹھائیے یہاں پہ گلت لوگ اور گلت کمپنی کو بہت سٹیک روپ سے دھیان سے پہچاننے کا پریاست کریے ورنہ اس انڈسٹری کے تو کئی فائدے ہیں جو میں آپ کو بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلا فائدہ اس انڈسٹری میں آپ اپنی تنخہ کا چیک خودی لکھتے ہیں اگر آپ مہنتی ہیں تو آپ کا روزگار سرکشت ہے بہت ہی چھوٹی انویسمنٹ کے ساتھ بڑا ریٹرن آپ پراب کر سکتے ہیں انترپنیوریل مینٹالیٹی کے لیے فریڈم آف ٹائم ایک بڑی طاقت ہوتی ہے آپ سیمیت نہیں ہیں ایک گاؤں شہر یا راجت تک کہیں بھی ٹرائیول کر کے اوپن مارکٹ میں کدھر بھی آپ دندہ بیلڈ کر سکتے ہیں یہی ایک انڈسٹری ہے جہاں پہ آپ اتنے مطر اتنے ریلیشن نئے پریوار نئے سمبندوں میں جڑ سکتے ہیں اور آپ کو سمبان تو اتنا ملے گا جو بڑے بڑے نیتا یا ابھی نیتا کو بھی نہیں ملے گا ایک بار مہنت کر لی کمائی ہوتی جائے گی اتنی ریکرنگ ریونیو موڈل ہوگی کہ بھگوان نہ کرے آپ کو کچھ ہو جائے پر آپ کی آئے سرکشت رہے گی اپنے آپ پیسہ آتا رہے گا اور تو اور اس بزنس کے اندر آپ کی ایج ریلیجن سیکس کاسٹ اور ایڈوکیشن اس کا بہت زیادہ مہتو نہیں رہ جاتا ان پانچوں کی آپ کو چنتہ کرنے کی عوشتہ نہیں نیٹورک مارکٹنگ کے دھندے کے اندر صرف ایک ہی سمجھ سے آتی ہے کیا آپ کا سائیکو فیزیکل نیچر اس کو میچ کرتا ہے کیا نہیں کرتا اس کو اچیف کیسے کرنا اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا پر آپ کا سائیکو فیزیکل نیچر اگر اس کو میچ نہیں کرتا تو آپ کو اس کو اچیف کرنے میں دکت آئے گی سائیکو فیزیکل نیچر کا عرض کیا ہوتا ہے اس میں ایکشن مین پیپل مین پروسس مین آئیڈیا مین میرے لیڈرشپ فنل میں میں اس پر بہت ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں دیکھئے آپ کو اپنا سائیکو میٹرک ایسیسمنٹ کرانا چاہیے سائیکو میٹرک انالیسز ہوتا ہے ہر ایک انسان کا جس سے آپ کا سائیکو فیزیکل نیچر نکل کے آتا ہے سائیکو مطلب سائیکولوجیکل فیزیکل مطلب فیزیولوجیکل آپ کو اپنا سائیکولوجیکل اور فیزیولوجیکل نیچر سبجنا چاہیے کہ آپ نیٹورک مارکٹنگ کے دھندے میں سفل ہوں گے کی نہیں ہوں گے بہت سارے لوگ ان کا نیچر میچ نہیں کرتا ہے اس بزنس کو وہ پھر بھی اس میں گھل جاتے لیں اس لیے سفل ہو جاتے ہیں اپنی کی کومپیٹنسیز کو آئیڈنٹیفائی کرنا چاہیے آپ دیکھتے ہیں جتنے بڑے کورپریٹس ہیں نا وہ پہلے کومپیٹنسی ماپنگ اور کومپیٹنسی انالیسز کرتے ہیں ہمارے یہاں کیونکہ لوگ کم پڑے لکھے رہتے ہیں اور آپ کو ایک نیٹورکر آئے گا اور آپ کو پٹ 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 بولے گا آجا آجا میرے ساتھ جڑ جا چین بنائیں گے ایسا کریں گے ویسا کریں گے جنریشن پلان بائینری پلان سب سن جائے گا آپ کو لیکن اگر آپ کا نیچر ہی نہیں شوٹ کرتا اس دھندے کو تو آپ سفل ہوں گے ہی نہیں چونکہ دیکھئے میرا کام ہے آپ کو ایمانداری سے بتانا آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ لیڈرشپ فنل میں کئی ہمارے ساتھ میں ایم ایم کے لیڈرز بھی آتے ہیں آپ کو بھی اپنے اوپر انویس کرنا چاہیے چونکہ آپ کی انویسمنٹ اپنے آپ کمائی دے کے جائے گے آروائی تو آپ کو مل جائے گا چونکہ لیڈرشپ فنل ایم ایم کیا ہے MLM is all about leadership MLM is building a powerful downline MLM is about having great relations with your upline MLM is about continuous learning تاکہ آپ اپنے product کو prospecting اور follow up کر کے اپنے مال کو بیچ سکیں بڑی community کے ساتھ میں اپنی شکتی شالی downline کے ساتھ میں دیان دیجئے گا لیکن یہ آپ تب ہی کر پائیں گے جب آپ کا psychophysical nature match کرے گا ایک تو بیکتی ہوتا ہے action man اب action man کون ہے action man وہ ہے جو ambitions پہ کام کرتا ہے aspirations پہ کام کرتا ہے right now right here یہ decisive ہوتا ہے اس کی speed بہت تیز ہوتی ہے یہ بڑا goal oriented ہوتا ہے ان کے کچھ اور key words ہیں high energy, moving head, efficiency, productivity, performance, objectivity decisions میں بہت تیز ہوتے ہیں change, achievement, challenges اور responsibility کی باتیں کرتے ہیں action man بہت زیادہ suit کرتا ہے MLM کی industry کے اندر چار پرکار کے لوگ ہوتے ہیں میں تین اور کے بارے میں تھوڑا سا بتا رہتا ہوں آپ کو دوسرا بیکتی ہے process man یہ تھوڑا system oriented ہوتا ہے یہ تھوڑا process oriented ہوتا ہے یہ تھوڑا facts پہ چلتا ہے سپنوں پہ نہیں چلتا سپنوں کی دنیا میں نہیں گھومتا اس کو data چاہیے اس کو logics چاہیے اس کو number چاہیے اس کو analysis چاہیے یہ کام کرے گا خالی facts پہ یہ بلکل بھی emotional نہیں ہوتا یہ step by step ہی چلنا پسند کرتا اس سے آپ بڑی بڑی باتیں کرو گے آپ کو پسند نہیں کرے گا کچھ اور اس کے key words ہیں procedure planning organizing testing continuous analysis systematic step by step logical cause and effect اب یہ جو logical cause and effect اور systematic step by step پہالے لوگ ہیں یہ network marketing میں چلیں گے کیسے یہ سفر نہیں ہو سکتے actually آپ کے اندر ایک چھپا ہوا ویکتی ہے وہ ویکتی کو پہچاننا ہے تاکہ آپ صحیح industry میں تو پرویش کریں اور اگلا ہوتا ہے people's man یہ people's man کون ہے اس کو relation بنانا بڑا اچھا لگتا ہے یہ تھوڑا emotional ہوتا ہے یہ collaboration cooperation coordination togetherness team bonding team spirit happily ever ایسا آدمی sales کرنے میں تیز نہیں ہوتا لیکن سمبند بنانے میں اچھا ہوتا ہے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کا nature کیا ہے اور چوتھے پرکار کا آدمی ہے idea man idea man کون ہوتا ہے جو تھوڑا نئے ideas لے کے آتا ہے creative ہوتا ہے alternative ہوتا ہے کبھی بھی stuck نہیں ہوتا نئی possibilities کی بات کرتا ہے نئے solutions بناتا ہے innovation کی بات کرتا ہے کبھی فستا ہی نہیں ہے بار بار solution کی باتیں کرے گا نئے نئے طریقے apply کرے گا اور وہ ہوتا ہے idea man اب دو تین طرح کے natures کا combination ہی آپ کو سفل بنائے گا آپ کو score نکالنا بڑا اوشک ہے اب کئی بار آپ psychometric اگر آپ کہیں دور رہتے ہیں اپنے آسپال ڈھونڈیے کون آپ کا psychometric analysis کر سکتا ہے اور اگر آپ واسطہ میں invest کرنا چاہتے اور مجھ سے ملنا چاہتے ہیں جو leadership funnel program اس کی تھوڑی بہت investment کی چند تک کبھی مت کریے گا یہ investment آپ کو کئی گنا returns دیکھے جائے گی آئیے اپنا psychometric analysis کریے اپنا psychophysical nature جانئے جانئے کہ آپ mlm میں کتنی تیزی سے یا کتنے دیر تک سفل ہوں گے اور ہو سکتا آپ کبھی سفل نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ سفلتہ ملنے لگ جائے وہ numbers اور اپنا analysis کریے leadership کو سمجھئے اور اپنی leadership کے اندر بہت شکتیشالی downline کو build کریے ساوڑھان رہیے غلط company کرنے کا ویاپار ہے محنتی لوگ صحیح company کے ساتھ جڑیں گے بہت بڑا result produce کر سکتے ہیں جانے ان جانے میں کسی ایک company کے لیے promoter یا detractor نہیں بننا چاہتا industry بہت اچھی ہے اگر آپ کو صحیح company مل جائے تو آپ upline کی بے انتہا respect کریے اگر آپ اپنے upline کی respect کریں گے اگر آپ اپنے upline کی اندھے روپ سے respect کرنے کا بھی نقصان نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ وہ upline اتنا competent نہ ہو لیکن آپ کا فائدہ ہو جائے گا upline کی respect کرنا بہت ضروری ہے نہیں تو آپ کو اس process کا کبھی لاب نہیں ہوگا اپنے upline سے سیکھئے میں نے دیکھا ہے کہیں less competent لوگ بھی اگر upline کی properly respect کرتے ہیں تو ان کا belief صحیح develop ہوتا ہے اور وہ faith اور confidence ان کو جلدی success نلاتا ہے upline کی respect کرنا یہ بھی ایک سفلتہ کا بڑا منطر ہے اس میں سفلتہ کی تین سوطر میں جلدی شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد neutral perspective سے یہ میرا چھوٹا